موسیقی لیکن وہ بھارت جو تیرہ سال سے چوتھے نمبر پہ ہے اب ذرا اس کی فوج کی آپ حالت دیکھیں اور اس کی ریاست کی آپ صورتحال دیکھیں میں آپ کو ایک تصویر دکھا رہا ہوں یہ تصویر ہے اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیں یہ تصویر آپ کو جو علاقہ ہے یہ لائن آف کنٹرول کے لائن آف ایکچول کنٹرول کے بھارت والی سائٹ پہ ہے جو لائن آف ایکچول کنٹرول ہے جو چین اور بھارت کے درمیان ایک سردی علاقہ ہے اور ایک لائن آف ایکچول کنٹرول بنی ہوئی ہے کہ یہاں پہ فوجیں رک جائیں گی اور اس سے آگے کوئی نہیں بڑھے گا ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں لیکن اس کے باوجود یہ لائن موجود ہے اور نہ صرف یہ لائن موجود ہے بلکہ یہاں پہ ایک اور لائن موجود ہے جس کو مکمون لائن کہتے ہیں یہ مکمون لائن کہتے ہیں اگر آپ سمجھ لیں اس کو یہ سر ہنری مکمون تھے جو یہاں پہ جب بریٹش رول ہوا کرتا تھا اس خطے میں برطانیہ کی حکومت تھی تو انہوں نے ایک لائن ڈرو کی تھی انیس سو تیرہ انیس سو چودہ میں آج سے ایک سو چھے یا ایک سو ساتھ سال پہلے تو وہ جو لائن تھی وہ مکمون لائن کہلاتی ہے وہ لائن طبت کو جو بریٹش رول کے ذریعہ سر آنے والے علاقے تھے ان سے الگ کرتی تھی یہ لائن آج بھی موجود ہے اس کو مکمون لائن کہتے ہیں اور مکمون لائن کے اس طرف والے جتنے علاقے ہیں انڈیا والی سائٹ پہ انڈیا کلیم کرتا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے جبکہ اس طرف کے جو علاقے ہیں وہ طبت ہے اس کو بھی وہ چین کا علاقہ نہیں مانتا لیکن چین اس کے کنٹرول کر رہا ہے چین وہاں پہ بیٹھا ہے چین کا وہاں عملی طور پہ موجود ہونا اس بات کا ثموت ہے کہ وہ اب چین ہے لیکن بھارت مکمون لائن کے اس طرف ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہے کہ یہ بھارت ہے اور وہی پہ لائن آف ایکچول کنٹرول بھی موجود ہے اب ذرا ایک تصویر آپ دیکھیں یہ میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں دوزر انیس کی دوزر انیس کی یہ تصویر ہے جب آپ اس کو غور سے دیکھتے ہیں تو آپ کو اس میں کیا نظر آ رہا ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے ایک ایسا علاقہ جہاں سے دریا گزر رہا ہے ساتھ اس کے ایک جنگل ہے اور یہ علاقہ بھارت میں ہے بھارت کا علاقہ ارناشل پردیش ایک بہت بڑا بھارت کا ریاست ہے اس کے بارے میں بڑی معلومات ہیں میرے پاس میں آپ کو بھی دوں گا بڑی انٹرسٹنگ یہ علاقہ بڑا زبردست ہے بہت خوبصورت ہے بڑا شاندار ہے ستر فیصد تو اس کے اوپر جنگل لگا ہوا ہے اتنا خوبصورت ہے زبردست بارشیاں ہوتی ہیں چھے اس کے اندر دریا ہے اور کچھے اس میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں وہ لگ بک کچھ تیس سے زائد اور کچھ ایسی رپورٹس ہیں کہ پچاس سے زائد زبانیں اس علاقے میں بولی جاتی ہیں اتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہے بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ رہتے ہیں عیسائیت یہاں کا سب سے بڑا مذہب ہے یہاں کے کچھ اکتیس فیصد لوگ عیسائی ہیں اور انتیس فیصد ہندو ہیں کچھ بارہ فیصد جو ہیں وہ بدمت کے پیروگار ہیں ان کے بعد مسلمانوں کی باری ہے وہ بہت کم ہیں اور پھر سکھ ہیں جین ہیں بہت سر مذہب کے باننے والے لوگ وہ یہاں پہ رہتے ہیں اب یہ جو علاقہ ہے یہ ذریعی لحاظ سے بڑا اہم ہے پھلوں کے لحاظ سے بڑا اہم ہے لکڑی کے لحاظ سے بڑا اہم ہے اور اس پورے خطے کی معیشت میں اس کا بڑا رول ہے یعنی چھید ریا جہاں سے گزرتے ہوں جہاں لگتار بارش ہوتی ہو یہاں پہ کھیت بڑے زبردست لہلہ آتے ہیں آبادی کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ نہیں ہے چودہ لاکھ سے کچھ زیادہ اس کی آبادی ہے چودہ پندرہ لاکھ اور رقبہ بہت بڑا ہے ترہ سی ہزار سات سو ترتالیس مربع کلومیٹر ترہ سی ہزار سات سو تنتالیس مربع کلومیٹر کا یہ علاقہ بہت بڑا علاقہ ہے ایک طرف اس کے بھوٹان ہے ایک طرف طبت ہے ایک طرف میامر ہے اور نیچے بھارت ہے تو یہ بہت زبردست ایریا ہے اور بہت ساری جگہوں پہ اس کی باؤنڈری لگتی ہے اور بڑا خوبصورت علاقہ بھی ہے بھارت میں جو سورج کی پہلی کرن پڑتی ہے پہلی وہ ارنچل پردیش میں پڑتی ہے اس کے پہاڑوں کی چوٹیاں بہت انچی ہیں اور جب سورج کی گرنے اس طرف سے آتی ہیں تو پھر وہاں پہ ایک خاص قسم کے پہاڑ ان کے چمکتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں گولڈن تو وہ نظرہ دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے وہاں پہ سیاہ جاتے ہیں اس علاقے کو بہت پسند کرتے ہیں چین شروع سے کہتا ہے یہ ہمارا علاقہ ہے یہ طبت کا حصہ ہے اور یہ ساوٹ طبت ہے یعنی جنوبی طبت چین اس کو کہتا ہے ہمارے جیسے لوگ ہیں ہمارے جیسے مذہب ہیں ہماری طرح دیکھتے ہیں ہماری طرح بولتے ہیں تو یہ طبت کا علاقہ اور طبت ہمارا ہے تو یہ بھی ہمارا ہے تو ارنچل پردیش کو لے کر بھارت اور چین کے درمیان لڑائی رہتی ہے اور اکثر لڑائی رہتی ہے یہاں سٹینڈ آف بھی ہوتا رہا ہے دونوں فوجیوں کا آمنے سامنے آگے فوجیں کھڑی بھی ہوتی نہیں ہیں لیکن بھارت کو ایک بڑی خوفناک شکست ہوئی ہے کہنے کو دنیا کی چوتھی بڑی فوج چوتھی تگڑی فوج فائر پار ان کے بعد بہت زیادہ ہے لیکن ایک بڑی زبردست شکست ان کو ہوئی ہے اور نائنٹین ففٹی نائن سے یہ علاقہ مکمل طور پر بھارت کے کنٹرول میں ہے حالانکہ 1962 کی جنگ میں چین بہت اندر تک گسایا تھا آدھے سے زیادہ اور نائچل پردیش وہ لے گیا تھا لیکن بعد میں ایک حکومت عملی کے تحت چین نے اس علاقے کو خالی کیا تھا اب آپ ذرا اس علاقے کو قریب سے دیکھیں اس تصویر کو آپ پہلے دیکھیں یہ جو میں آپ کو جنگل کا ایریا دکھا رہا ہوں جہاں پہ دریاء موجود ہے یہ لائن آف ایکچول کنٹرول کے یا میک مون لائن سے ساڑھے چار کلومیٹر انڈیا والی سائٹ پہ اندر جا کے انڈیا کے اندر گھس کر ساڑھے چار کلومیٹر اندر وہاں پہ اب آپ کو ایک اور تصویر دکھا رہا ہوں یہ پہلی تصویر آپ کو میں نے دکھائی ہے اگست دوزار انیس کی اور اب یہ دوسری تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں نومبر دسمبر دوزار بیس کی اس تصویر میں آپ دیکھئے تو دریاء وہیں سے گزر رہا ہے اور دوسرا دریاء بھی وہیں سے جو اس کی پتلی لکیر ہے وہیں سے آ رہی ہے اور جنگل ویسے ہی موجود ہے جنگل کٹا ہے تھوڑا بہت اور باقی وہاں پہ ایک گاؤں بڑا زبردست قسم کا آباد ہے ایک سال کے اندر ایک زبردست گاؤں آباد کر دیا ہے چینہ نے یہاں پہ اس گاؤں کے اندر ایک سو ایک گھر ہیں اور ساتھی یہاں پہ فوج کی ایک بڑی شاندار بڑی آرگنائز قسم کی پوسٹ موجود ہے ایک فارورڈ پوسٹ جو بھارت کے فوجیوں کو روکنے کے لیے بنائی گئی ہے تو بھارت کو تو بڑا زوم تھا اپنی طاقت پہ لائن آف ایکچول کنٹرول تو بہت پیچھے رہ گئی اور چینہ ساڑھے چار کلومیٹر اندر آنے کے بعد ایک بہت اہم اور دفاعی نکتہ نظر سے بڑی زبردست جگہ کے اوپر بہت بڑا گاؤں اس نے تعمیر کر دیا ہے اب ایک سو ایک گھروں پر مشتمل گاؤں اور ایک بڑی فوجی پوسٹ دریاء کے کنارے ایک خوبصورت وادی کے اندر چینہ نے اپنا گاؤں جو ہے وہ بسا بھی دیا ہے اور بھارت کو پتا بھی نہیں چلا بھارت کو کیسے پتا چلا یہ ایک بھارت کے ایم پی ہیں ارناشل پردیش سے ان کا تعلق ہے بی جے پی سے تاپیر گاؤں ان کا نام ہے یہ تاپیر گاؤں ہیں انہوں نے پارلیمان میں ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا اور نرندر مودی کو ایک خط بھی لکھا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ پچاس سے ساٹھ کلومیٹر کا ہمارا علاقہ وہ لے گئے ہیں جن علاقوں میں آپ بھارتی فوجیوں کی تائیناتی کر رہے ہیں کاغذوں میں لکھ کر یہ فوجی یہ کمانڈر اس علاقے کو دیکھے گا یہ ادھر دیکھے گا وہ علاقے تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں یہ فوجی آپ کہاں بھیج رہے ہیں یا ایڈمنسٹریشن کی تائیناتی ہیں آپ کہاں کر رہے ہیں وہ علاقے تو چینہ لے کر چلا گیا خوبصورت ترین علاقے ہیں دفاعی نکتہ نظر سے بڑے اہم ہیں اور بڑی تیزی سے چینہ جنوں کی تنا کنسٹرکشن کرتا ہے بڑی تیزی سے اس نے یہ ساری کنسٹرکشن کی ہے اور سارے اس علاقے کو کابو کر لیا ہے یہ دریا ہے اس کو کہتا ہے ریور تساری چو یہ نام بھی کچھ ان کا ملتا جلتا ہے ان کی زبانیں ملتے جلتی ہیں تو تساری چو نام ہے اس ریور کا اور اس کے کنارے پر یہ گاؤں تعمیر کیا گیا ہے انہوں نے دیلی نے نیو دیلی نے بیجنگ کو ایک مراصلہ بھیجوایا ہے احتجاجی کہ آپ نے یہ گاؤں کیوں بنایا بس اتنا ہی کر سکتا ہے بھارت اور بھارت کی فوج اور بھارت کے ایک جو ایکسپرٹ ہیں سٹیٹیجک افیرز کے ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر براہما چلانے ان کا سٹیٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ڈی ٹی وی میں ہی ان کا سٹیٹمنٹ آیا اور بقائدہ ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا چینہ ایس اوپننگ ایناڈر فرنٹ اگینسٹ انڈیا بائی ٹیکنگ ایٹس سلامی سلائسنگ ٹیکٹس ٹو ارناشل پردیش یہ جو سلامی سلائسنگ ٹیکٹس ہوتا نا اس کو کہتے ہیں کہ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے کچھ طاقتور دشمن جو ہے وہ ایریا کنٹرول کرتا جاتا ہے پیریٹی حاصل کرتا جاتا ہے یعنی اس سے پہلے ڈوکلام کے قریب ایک گاؤن کا ملا تھا پھر پتا چلا کہ یہ گالوان میں آگئے پھر پتا چلا کہ یہ کئی جگہوں سے دو دو چار چار پانچ پانچ کلومیٹر آگے آگے پھر یہ پتا چلا کہ پینگ گاؤنگ لیک کا ایک بڑا حصہ لے کر چلے گئے پھر یہ پتا چلا کہ جی وہ جو فنگر کا ایریا ہے فنگرز کا ایریا ہے وہاں پہ یہ فنگر ایٹ سے فنگر فور تک پہنچ گئے تو اس طرح وہ آگے بڑھتے بڑھتے ہیں کبھی دو کلومیٹر چار کلومیٹر آگے آتے ہیں تو گریجولی وہ جو طاقتور دشمن ہوتا ہے وہ سلیمی سلائسنگ ٹیکٹس کے ذریعے سے آہستہ آہستہ آپ سے علاقہ چھینگتا رہتا ہے تو یہ وہ طریقہ ہے جس کو اس وقت چائنا نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے ڈاکٹر برہما چلانے کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ انڈیا کے اندر ایک علاقہ ہے جس پہ قبضہ کیا گیا ہے چائنا کی جانب سے اور چائنا اپنی سٹریٹیجی پہ کامیابی کے ساتھ کام کر رہا ہے یہ بھارتی ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں اب ایک جو ٹویٹ ہے وہ ششی تھرور نے کیا ہے ان کا ٹویٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے میں پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں ششی تھرور آپ سب جانتے ہیں کہ ایم پی ہیں اور ریپورٹس سی چائنا ہیس بیلڈ ایس بیلیج آن دا بارڈر ان ارنانچل ایس 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 ان بھوٹان وہ کہہ رہے ہیں جیسے جیسے میری بھویا کو بتا ہے کہ بھوٹان میں انہوں نے جیسے بنایا ویسے ہی انہوں نے ارنانچل پردیش میں بھی ایک گاؤں تابیر کر لیا ہے اور اس کی ریپورٹس وہ کہہ رہے ہیں بتا رہی ہیں پھر انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کیا ہمارے وزیراعظم کو مدعو کیا جائے گا یا دعوت دی جائے گی اس گاؤں کے افتتا کے لیے جیسے کہ پہلے وہ افتتا کرنے کے بڑے شوقین ہیں تو کیا اس افتتا کے لیے بھی ہمارے وزیراعظم کو نرندر مودی کو دعوت دی جائے گی دوسری جانب جو بھارت کی اپوزیشن ہے خاص طور پر جو کانگریس ہے انہوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے سونیا گاندی نے اور ان کی پارٹی نے بار بار نرندر مودی کے سامنے یہ سوال اٹھایا ہے کہ نرندر مودی ہمارے علاقے چین سے کب واپس لے گا اور کب وہ علاقے واپس لے کر بھارتیوں کو دے گا اب چین ان کو اپنا علاقہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے علاقے ہیں اور یہ ساؤت طبت ہے حتیٰ کہ جب دو در چودہ میں نرندر مودی الیکشن جیت کر یہاں پہ دورے پر گیا تھا اور ناچنل پردیش کے تو چینہ نے بقاعدہ اعتجاج کیا تھا کوئی غیر ملکی وہاں پہ آ جائے کوئی خاص شخصیات وہاں پہ آئیں کچھ وہاں پہ انفرسٹرکشن بنایا جائے کچھ پروگرامز دیا جائیں تو چینہ اعتراض کرتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ آپ کا علاقہ نہیں ہے ڈسپیوٹڈ ایریا ہے یہ طبت کا حصہ خالی کیا جائے اور طبت کو دیا جائے لیکن بھارت جو ہے وہ اس کو اپنا ایریا مانتا ہے اور چینہ وہاں پہ گاؤں پہ گاؤں بنا رہا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ بھارت چینہ کو روکنے میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے اور اس گاؤں کے لحاظ سے ایک اور بڑی زبردست چیز وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پورے بھارت میں کہیں بھی اتنی زیادہ اقسام کے جانور نہیں ملتے اور پرندے نہیں ملتے جتنے یہاں پہ ارنچل پردیش میں ملتے ہیں میں آپ کو تعداد بتاتا ہوں آپ حیران ہو جائیں گے یعنی زبانوں کا میں نے آپ کو بتایا کہ تیس سے پچاس کے درمیان زبانیں بولی جاتی ہیں ارنچل پردیش میں رقبہ بہت بڑا ہے جنگل ستر سیونٹی سیون پرسنٹ پیس کا جنگلات ہے اتنے بڑی جنگلات ہیں زمینیں بہت زرخیز ہیں پارشیں بہت اچھی ہوتی ہیں چھید ریاق ادرتے ہیں ایک ہی ریاست میں سے آس پاس کی تمام ریاستوں کو سپورٹ کرتا ہے جی ڈی بی بہت اچھا ہے یعنی گروت بہت اچھی ہے پیسہ بہت جنریٹ کرتا ہے اب اس میں دو سو سے زائد اقسام کے جانور ہیں میملز دو سو سے زائد اقسام کے جانور ایک ریاست کے اندر موجود ہیں بھارت میں اور کہیں ایسا نہیں ہیں سات سو پچاس سے زائد اقسام کے پرندے ہیں سات سو پچاس سے زائد اقسام کے تو اپنی مثال آپ ہے ارنچل پردیش کا علاقہ بہت خوبصورت ہے لوگ بڑے شاندار ہیں کلچر بڑا مزیدار ہے اور چین نے جو کام کیا وہ بھی بڑا مزیدار ہے بھارت کو سمجھ ہی نہیں آئی یا اس کے فوجی پتہ نہیں پیسے لے کر پیچھے چلے جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی جب اب لائن آف ایکچول کنٹرول ہے وہاں پہ بھارتی فوجی کھڑے ہیں تو چائنیز فوجی نے پیچھے آگے گاؤں کیسے بنا لیا اس کا مطلب ہے بھارت کو جگہ جگہ شکست ہو رہی ہے لیکن وہ اپنی شکست کو صرف چھپا رہا ہے تاکہ اس کی بیزتی کم سے کم ہو اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ